بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو اسنین کا کیچن آج میں آپ کے لئے مٹر چھلنے کی اتنی زبردست قسم کی ٹپلے کرائی ہوں کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے وہ بھی گلاس کی مدد سے اس کے علاوہ جیوری کے بارے میں آپ لوگ کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اپنی جیوری کو اور اس کے علاوہ فروٹس کے بارے میں فروٹس کو کیسے آپ لوگ مکھیوں سے بچا سکتے ہیں اور اپنی کیچن کو سمیل سے بچا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو جو ہے ساف اور وائٹ رکھ سکتے ہیں یہ تمام ٹپس اس میں آنے والی ہیں اگر چینل پہ نہیں ہیں تو آپ لوگوں نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ کس سٹی سے یا کس کنٹری سے ہماری ویڈیو واج کر رہے ہیں یہ ٹپس نہ صرف آپ کا پیسہ بچائیں گی بلکہ آپ کی محنت اور آپ کا ٹائم بھی بچائیں گی تو ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ فروٹس لے کر آتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم جو ہیں فروٹس سارے کھا لیں اور وہ بلکہ ختم ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں تو دوسرے دن بھی بچے رہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو پر چھوٹے چھوٹے مچھر اور مکھیاں بیٹھنا شروع جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے لے لینا ہے سرکہ اس کو پر ٹیشو پر لگا لینا ہے یا پھر وائٹ سرکہ لینا ہے یا پھر کسی کپڑے پر لگا کے ٹوکری کے اندر بھی لگا لینا ہے اور ہلکا ہلکا فروٹس پر بھی لگا لینا ہے تو آپ لوگ کے جو مچھر اور مکھیاں بیٹھتی ہیں فروٹس کے اوپر بلکل نہیں بیٹھیں گی آپ لوگوں نے پھر فروٹس کو اس ٹوکری کے اندر رکھنا ہے اور ہلکا سوپر چھڑک لینا ہے فروٹس کے اوپر بھی تو یہ مکھیاں اور مچھر بلکل بھی نہیں آئیں گے اور کچن میں بھی نہیں آئیں گے اچھا جب ہم برطن وغیرہ دھو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ جو ہیں ظاہر ہے سارا دن کام ہی ہی ہوتا ہے بار بار برطن بند ہیں تو ہمارے ایٹکیوں کے سردیاں ہیں تو ہارڈ ہو جاتے ہیں یعنی سخت ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھ تو آپ لوگ انہیں پشانی ہونا اور ان کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے پہلے ٹاوول سے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے خوش کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ویزلین لگا لینا ہے ویزلین سی بہت سوفٹ ہو جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے لیکن سمیل جو ہے وہ نہیں جائے گی اور نہ یہ خوشک ہوں گے ہم جب برطن یا کوئی چیز پکڑیں گے تو وہ ایسے نا وہ بھی ایسے چپ چپیس ہی لگے گی تو اس کے لیے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ یہ خوشک ہو جائیں تھوڑا سا پوڈر لینا ہے اور ان کو پر لگا لینا ہے ایک تو یہ جو اندر ہاتھوں سے سمیل آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی اور یہ بلکل ڈرائی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ کوئی برطن مغیرہ پکڑیں گے تو وہ گریسی نہیں لگے گا ایسے بلکل خوشک ہو جائیں گے آپ کے ہینڈز اگر آپ لوگ کو پانی ٹپس اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک ان سبسکرائب کر دیں بعض دفعہ ہم جیوری پہنتے ہیں کوئی بھی جیوری آرٹیفیشل بھی ہو تو اسے ہمارے کانٹ پاک جاتے ہیں انفیکشن ہو جاتا ہے ریڈنس ہو جاتی ہے تو بڑی اسان سی ٹپ ہے کہ یہ جو لسن ہے ان کے اندر ڈال کے ان کو رکھ لیں تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے اس کے بعد اگر آپ لوگ پہنے گئے تو آپ کو انفیکشن نہیں ہوگا آپ لوگ نے ان کو پہن لینا ہے تو آپ لوگ کے بلکل انفیکشن نہیں ہوگا جو گردن پر نیکلس وغیرہ پہننا ہے تو اس وقت ہلکا سا لسن اس کے اوپر بھی رب کر لینا ہے نیک کے اوپر بھی تو نیکلس وغیرہ سے بھی ریڈنس نہیں ہوگی اور نالرجی ہوگی اس طریقے سے آپ لوگ کے جو آرٹیفیشل جیوری ہوتی ہے کسی قسم کی جیوری سے انفیکشن ریڈنس ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی یہ جو ہمارے شادیوں بیعہ پر کپڑے یا ہم جو کبھی کبھی کسی گھر جاتے پہ پہنتے ہیں طاکہ وہ خراب نہ ہو تو ان کو لے لینا آپ لوگوں نے نیچے دبٹا رکھنا ہے پھر ٹراوزر ا手 پر شرٹ رکھے اس طریقے سے آپ لوگ نے اس کو فول کار لینا ہے فول کارنے کے بعد ان کو اچھے سے نیٹ سے آپ لوگ نے انویلف میں کسی بھی اچھے سے شوپر میں رکھنا ہے آپ لوگ نے اس کو فول کار لینا یا پین اپ کر لینا اس کے بعد آپ لوگ جب بزاد سے چیزیں لے کر آتے ہیں تو یہ اس طریقے سے اچھے والے جو ہے نا گتے کے ہمیں جو ہے نا وہ شاپر ملتے ہیں اس کے اندر ایک سائٹ پہ تین چار سوٹ جو آپ لوگ عام طور پہ گھر میں نہیں پہنتے ان کو آپ لوگوں نے کئی کبڑ میں ہینگ کر لینا ہے یا پھر سائٹ پہ کئی رکھ لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے باقی تمام جو کپڑے ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے بکھریں گے نہیں آپ لوگوں کو آسانی ہوگی اس کے بعد کچھ فینسی شوز ہوتے ہیں ہمارے تو وہ بھی ہم نے کبھی کبھی پہن نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لیے آؤں ان کو باکسز میں آپ لوگ رکھ لیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو جوتوں کے باکسز ملتے ہیں ان میں آپ لوگوں نے ان کو رکھ لینا ہے اور ان کو کسی بھی سٹور میں اپنے گھر کے ایک سائٹ پہ کسی بڑے سے ڈبے میں ڈال کے تو ان کو بے شک بیٹ کے نیچے ڈال لیں اس طریقے سے رکھ لینا ہے اور جو آپ لوگ کے گھر میں عام پہننے والے جو ہیں جیسے بچوں کی سکول شوز ہیں سریپر ہیں آپ کے ہزبن کی شوز ہیں وہ بلکل آئنٹرنس پہ آپ لوگ اس طرح سٹینڈ بنوالیں یا یہ مختلف ڈبوں کو جوڑ کے بھی بان جاتا ہے کارڈ بورڈ کے ڈبوں کو پر نیچے رکھ کے اس کے بعد میں نے ساتھ ٹیبل رکھا ہوا ہے اور ٹیبل کے اوپر بھی میں نے یہ برشیز وغیرہ ساتھ ہی رکھے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو آسانی ہو اور وہ شوز کو بھی صاف کر لیں اور برش وغیرہ بھی اگر مانا کس نہیں یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ میں نے رکھ لی اس طریقے سے ہماری شوز جو ہیں وہ بڑے ارگنائز رہتے ہیں اس کے بعد ہماری جو سب سے جو مین ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ مٹر جو ہے نا وہ آج کل جو ہے اکیلی عورتیں جو گھر میں ہوتی ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی کہ وہ بیٹ سے گھنٹہ پہلے مٹر چھلیں پھر پکائیں تو مٹر لے لینا ہے گرم پانی میں جو اچھا ابلہ ہوا پانی ان میں پہلے دس پندرہ میں ڈال لینا ہے یہ نرم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ انہیں ایک گلاس لینا ہے اور اس کو اوپر رکھ کے تو ان کو نکال لینا ہے یہ اگر چھلکا اوپر والا چھلکا ساتھ ہی اتر جاتا ہے کوئی بات نہیں اس کو بعد میں ہم چھلکوں کو نکال لیں گے یہ دیکھیں گلاس کی مدد سے جھٹ پٹ میں ہماری اتنے دھیر سارے مٹر نکل آنے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا اور ہم نے ساتھ کھڑے ہو کے دو منٹ میں دھیر سارے مٹر جو ہیں وہ گلاس کی مدد سے نکال لیں لیں ہیں یہ اتنی جلدی نکلتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس نے پانچ منٹ کے اندر اتنے دھیر سارے جو ہیں وہ مٹر نکال لیا ہیں اگر آپ لوگ کو ہماری ٹپ پسند آ رہی ہے تو چینل کو لائک ان سبسکرائب کر دیں یہ چھلکوں کو نہ دیکھیں چھلکیں جو ہیں اوپر والی اتر رہے ہیں تو ان کو میں بعد میں جو ہے وہ علیدہ کر لوں گی اوپر والا چھلکہ جو ہے وہ جب ہم دباتے ہیں تو وہ گلاس کے ساتھ ہی اتر آتا اور مٹر بھی اتر آتے ہیں تو اس طریقے سے اتنی تیزی سے ہمارے مٹر نکلتے ہیں کہ ہم خود بھی حیران رہ جاتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ جو مٹر نکالنے والی ٹپ پہ یہ بڑی پسند آئے گی علیدہ سے یہ جو ہے میں نے اب نکال لی ہے اور ہمارے دو منٹے میں یہ تھوڑے سے تھے میں نے تھوڑے سے نکال کے آپ لوگ کو دکھائیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ تمام ٹپ پسند آئی ہوں گی اگر ان میں سے جو ٹپ پسند آئی وہ سب سے زیادہ اچھی لگی ہو کومنٹس میں ضرور بتانا ہے اور کومنٹس میں یہ بھی بتانا ہے کہ اگر کوئی آپ لوگ کو نیو ٹپ چاہیے تو وہ بھی بتائیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ